امیر المومنین آپ کی بنیسمت عرب میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھیں مولا کے ناتھ فرماتے ہیں میں نے کہا یا امیر المومنین اتنی شدید گرمی اور دھوب اور آپ آستینے چڑھائے ہوئے دور رہے کہا پیارے بھائی علی بیت المال کا ایک اونٹ گھوم ہو گئے میں تو اس اونٹ کی تلاش کے لئے دور رہا ہوں حاکم کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کے عمال جو حکومت کا مال ہے مسلمانوں کا ریایہ کا مال ہوتا ہے اس کی کیا کرے دیکھیں فروغی عظم کیسے حفاظت کے لئے دور رہے ہیں مولا کے ناتھ نے تاریخی جملے بولے کہا امیر المومنین آپ نے باعت میں آنے والے تمام بادشاہوں کو تھکا کے رکھت گیا کہا اس طرح کوئی بھی بیت المال کی حفاظت نہیں کر پائے گا جیسے آپ کرتے ہیں جناب عمر نے ایک تاریخی جملے بولا فرمایا یا علی میرے پیارے بھائی علی فراد کے کنارے اگر ایک جانور بھی بھوک کی وجہ سے علاق ہو گیا تو قیامت کے دن جواب حکمران یعنی عمر کو دینا پڑے تو پھر میں حفاظت نہ کروں تو کیا کروں یہ مال آپ کا حکمران کا یہ مال ہوتا بس اللہ کرے کہ کوئی ایسا آکم حمد بھی نشیب ہو جائے تاکہ ریایہ سکھ کا سانس لے بیچاری جو ظلم و ستم ہے غربت کی وجہ سے اور پھر آئے دن مہنگائی کے طفان آئے دن مہنگائی کے طفان یہود و نصارہ مسلمانوں کے اس ماہ مبارک میں یہود و نصارہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں کئی ممالک ہیں یہودیوں کے اور ہمارے مسلمانوں کی یہ حالت ہے جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے پانچ والی چیز کم از کم آٹھ روپے ضرور ہو جاتی ہے خدا کا خوف کرنا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے ظلم ہے خیر ایک سال اگر پاکستان کے عمر آپ پوری پوری اڑائی فیصد کیا نکالیں اور حکومت میں وقت قرآن و عدیس کی روشنی میں تمام مستحقین مسلمانوں تک شریعت کی روشنی میں پہنچا دے ایک روپے میں بھی غداری یقین جانے پہلے سالی پاکستان سے غربت ختم ہو جائے گی حقیقت ہے تو اس علامہ نے کتنا پیارا غریبوں کا سسٹم معیشت کی دنیا میں دور کرنے کا ہمیں طریقہ دا فرمایا ہماری بد کی سمتی کہ ہم غریبوں کا حق کھا رہے ہیں ہم غریبوں کو ان کا حق دیتے اس وجہ سے غریب بچارے کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو کبھی حتی کہ کئی انہیں غربت کی وجہ سے اپنی عزت کے سعودے کیے ہیں یہ حاکم وقت سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ وہ اپنی عزت کو بیچتی رہی تو حکمران تھا آخر اس کے گھار میں راشن کیوں نہیں پہنچتا تھا آخر اس کے گھار میں راشن ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں